اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسی ہیل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹیماتر سے چہرہ روشن چمکدار ہمیشہ کے لیے نرمو ملائن صرف ایک ہفتے میں جوان ہو جاؤ یعنی کہ آپ کی سکن اتنی گلوونگ ہوگی اتنی سپاٹ لیس ہوگی کہ آپ کی یہ جو ایک جوانی ہے وہ پھر واپس لوٹ آئے گی دوستو سب سے قیمتی اور سب سے آسان نسخہ آج آپ کو دے رہا ہوں ٹیماتر سے چہرہ روشن کیسے ہوتا ہے کیسے اس کو بنانا ہے نسخے کو اسے آپ کا کلر تک فیر ہوگا اور آپ کی چہرے کی جو جوریاں ہیں تمام دانے ہیں بلکل ختم ہو جائیں گے دوستو اس نسخے میں آج کے مرد اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں کو بنائیں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلینزر ٹھیک ہے چہرے کی کلینزنگ کے لیے اور دوسرا ہم بنائیں گے فیس پیک ٹھیک ہے یہ دونوں بہت لازمی ہیں بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں دوستو کلینزر کلینزر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دوستو ٹماتر اور دودھ یعنی ٹماتر ٹماتر کا جوس چاہیے ٹھیک ہے ٹماتر کو آپ گرینڈ کر کے اس کو جھننی کی مدد سے آپ اس کا جوس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کلینزر کے لیے ٹماتر کا جوس صرف اور صرف تین چمچ اور دودھ ہم لیں گے صرف اور صرف دو چمچ ٹھیک ہے اس دونوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر کے ہم کارٹن کی مدد سے اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے چہرے پر اچھی طرح سے اس کو اپلائے کر کے آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو رہڑنا ہے چہرے پر ٹھیک ہے اگر آپ تو آتو پر لگانا چاہتی ہیں تو آتو پر لگا لیجیے یہ مردوں اور دونوں کے لیے یہ اقصہ ہے ٹھیک ہے اور اپنے چہرے پر اس کو اچھی طرح سے کارٹن کے ساتھ رب کر کے روئی کے ساتھ یعنی کے رب کر کے چھوڑ دیجئے دس سے پندرہ منٹ بعد اپنے فیس کو دھو لیجیے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اب دوستو فیس ماسک ٹھیک ہے فیس ماسک بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دوستو ایک ٹیماتر چاہیے ٹیماتر کا جوس چاہیے ٹھیک ہے ٹیماتر کا جوس ہمیں اگین کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے ٹیماتر کو ہم وہی طریقے اسی طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے اور گرینڈر میں ڈال کر اس کا جوس بنا لیں گے چھننی کی مدد سے چھان کر ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے یوگرٹ تہی ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر چاہیے شہد شہد اور سات آخر میں بیسن بس فیس ماسک ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے سب سے پہلے ایک خالی باؤ لینا ہے اس میں ہم نے تقریباً چار سے پانچ چمچ جو ٹوماتر کا جوس ہے وہ ڈالنا ہے اور ایک چمچ صرف ایک چمچ دہی کا ڈالنا ہے اور ایک ہی چمچ ہم نے ہنی کا بھی ڈالنا ہے یعنی شہد کا بھی ڈالنا ہے اور دو سے تین چمچ ہم نے بیسن کے ایڈ کرنے ہیں اب ان تمام اشیاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیے ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑے زیادہ اور ڈالنے کی پانی ڈالنے کی اگر سوکا ہو زیادہ تو آپ نے جو ٹوماتر کا جوس ہے وہ ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹوماتر کا رس ہی بیج میں ڈالنا ہے پانی ہر گزر ایڈ نہیں کرنا اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو چھوڑ دیجئے اور ایک کوئی شاپر لے لیجئے شاپر کے مدد سے یا پھر آپ اپنے ہاتھ کے مدد سے ہی اس کو چہرے پر اپلائے کریں ٹھیک ہے یہ گاڑا سا پیسٹ ہوگا اس کو چہرے پر اپلائے کریں چہرے پر اپلائے کر لینے کے بعد اس کو چھوڑ دیں آپ گردن پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں پاؤں پر بھی ہاتھ پر بھی بازو پر بھی ٹھیک ہے اپلائے کر کے اس کو چھوڑ دیجئے اور سوکنے کا انجزار کیجئے جب یہ سوک جائے اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو واش کیجئے اور آفٹر بفور آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا یہ بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی جلد آپ کے سکن کو بائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ گلو کرتا ہے چمکدار بناتا ہے اور آپ کی سکن کو سپورٹلیس بناتا ہے دانوں سے پاک بناتا ہے جھریوں سے پاک بناتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کلنزر اور فیس ماسک آپ کی حوالے کیا اب آپ کا کام ہے ان کو استعمال کرنا بہت ہی سمپل ہوم ریمیڈیز ہیں آج آپ کی خدمتیں پیش کی ہیں بہت ہی کمال کی چیزیں آپ کی خدمت میں آج چار ویڈیوز دی ہیں تو دوستو ان چار ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے آج تک کے لیے ہم اتنا ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کی ہمارا جو ٹرٹوریل ہے وہ ختم ہوتا ہے یہی تک چار ویڈیوز تک تھا اور انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمتیں مزید ہوم ریمیڈیز لے کر آئیں گے سکن وائٹننگ بیوٹی ٹپس وغیرہ ہر کرا کی ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ